موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى علی وصحبی اجمعین اما بعد فاؤدباللہ بسم عالیب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ اَفْلَهَا الْمُومِنُونِ الَّذِينَ هُن فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ صدق اللہ العظيم اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکت على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید وَبِشَحْلِ صَدْرِ وَإِسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَوْ قَوْلِ کہ محترم ناظرین اکرام مدرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مئذبان عبدالوحاب آپ کو پرگرائم گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ناظرین نمازوں کے اندر خوشو پیدا کرنا پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ خوشو ہے کیا چیز یعنی خوشو کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کیا تو ایک تو نماز کی ایک ظاہری حالت ہوتی ہے نا نماز کی ظاہری حالت کیا ہے کہ بھئے رکوع ہے سجدہ ہے قیام ہے یہ ساری اس کی ظاہری حالت ہیں جو ارکان ہیں جن کو آپ ادا کرتے ہیں قیام رکوع سجدہ جلسہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے نماز کی جو ہے وہ ظاہری حالت ہے اور ایک نماز کی باطنی حالت ہوتی ہے باطنی حالت کیا ہے کہ بھئی قیام میں کیا پڑھنا ہے رکو میں کون سی تصویر پڑھنی ہے سجدے میں کون سی تصویر پڑھنی ہے اسی طرح سے اتحیات پر بیٹھ کے کیا پڑھنا ہے یہ پڑھنے سے متعلق ہیں یہ تو دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کا کہ ایک تو دماغ ہوتا ہے اور ایک دل ہوتا ہے دو چیزیں انسان کا دماغ کہاں پر ہے اور اس کا دل کہاں پر ہے یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی جو ظاہری حالت کیا ہے آپ کا قیام رکو سجدہ اور اتحیات میں بیٹھنا جلسے میں بیٹھنا باطنی حالت کیا ہے کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں آپ نے کیا ذکر کرنا ہے رکو میں سجدے میں پھر اس کے بعد یہ تو ہو گئے نا دیکھیں دو حالتیں ہو گئی اب جو ظاہری حالت کو پہلے ہم لے لیتے ہیں ظاہری حالت کے اندر کیا ہے کہ آپ کا قیام کیسا ہے رکو کیسا ہے سجدہ کیسا ہے جلسہ کیسا ہے آپ اتحیات میں کیسے بیٹھتے ہیں تشاہت میں جو بیٹھتے ہیں قائدے کے اندر وہ کیسے بیٹھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ظاہری حالت اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ آپ کا قیام ہے قیام بالکل ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا رکو ہے پراپر رکو ہونا چاہیے یہ میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں جو صحت مند لوگ ہیں جو بیمار ہیں ان کے لئے نہیں جو بیمار ہیں ان کے تو ان کی تو جو بھی بیچارے جیسے رکو کر سکتے ہیں اگر کسی کی کمر میں درد ہے تو بیچارہ رکو کرتے ہوئے اس کو جھکنا ہے کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو وہ جس طرح سے بھی جھکے شریعت اور پر اس کو جادت ہے اسی طرح سے سجدے کے اندر ہے لیکن یہ بیماروں کے لئے نہیں ایک نارمل جو صحت مند انسان ہے میں ان کے لئے بات کر رہا ہوں تو اب آپ کا قیام ٹھیک ہونا چاہیے قیام کے اندر اتنی زیادہ ٹانگیں نہ کھلی بھی ہوں آپ کا جو ہے وہ آپ ٹانگیں جو ہے کم سے کم جو ہے وہ اتنا فاصلہ ہو جیسے چار انگل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ اتنا کہ ایک بکری گزر سکے تو بہت زیادہ بکری کا بچہ گزر سکے تو وہ اتنا بڑا ہے تو نہیں بکری کا بچہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے تو لہذا چار انگل کا فاصلہ جب کھڑے ہو دونوں پاؤں کے درمیان اور جو ہے وہ اسی طریقے سے القدم بالقدم والمنقب بالمنقب کہ آپ کا قدم قدم سے ملاوا ہو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سات مل کر کھڑے ہو یہ نہیں کہ بھئی قدم سے قدم بالکل جڑ جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ سات مل کر کھڑے ہو بیچ میں کسی قسم کا خلا نہیں ہونا چاہیے اور کندہ کندے سے ملا ہو جب کندہ کندے سے ملاوا ہوگا تو اس کا مطلب بیچ میں کسی قسم کا گیپ نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے یہ تو کھڑے ہونے کی حالت ہے یہ جب ہے کہ جب آپ ایک صف کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کا قدم سے قدم ملانا اور کندے کا کندے سے ملانا تو کوئی ضروری نہیں ہے تو ریاضہ کیونکہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں ہاں اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دو آدمی کی کیفیت کیا ہونی چاہیے دو آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ امام جو ہے وہ اپنی جگہ سے پیچھے کھڑا ہوگا اور مسلی جو ہے جو مقتدی ہے وہ اپنی صف میں کھڑا ہوگا اور امام جو ہے اپنے مسلے سے اپنی صف سے پیچھے کھڑا ہوگا تو لہذا اور جو مقتدی ہے وہ اس کے دائن طرف کھڑا ہوگا یعنی یہ کیفیت ہوگی امام اس کے مقتدی کے بائن طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی امام کے دائن طرف کھڑا ہوگا جب یہ دو آدمی ہو اور اگر تین ہو تو امام آگے کھڑا ہوگا پھر وہ صف کلائی جائے گی اچھا اب کیا ہے کہ اب اگر اب تیسرا شخص نماز میں شامل ہو رہا ہے تو اب وہ کیا کرے گا وہ جب نماز میں آئے گا تو جو مقتدی ہے وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا جو ایک مقتدی ہے لیکن جو آنے والا شخص ہے وہ امام کو پیچھے سے آکے ہاتھ لگائے گا یعنی دھکا دے گا دھکا سے مراد یہ نہیں کہ زور سے دھکا دے کے میں امام گری نہ جائے میں جارہا امام سمجھے کہ کیا ہو گیا دھکا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ک اور مقتدی آ گیا ہے اور مجھے جو آگے چلا جانا ہے تو وہ آگے چلا جائے گا اور امام آگے چلا جائے گا مقتدی جو ہے پیچھے صف کو مکمل کرے گا پھر جتنے لوگ آتے رہیں گے وہ صف مکمل ہوتی چلی جائے گی تو اس کے اندر یہ تو جب دو ہوں اور یعنی جب اگر کوئی شخص ایسے نماز پڑھتا ہے کہ ایک شخص آگے امام آگے کھڑا ہوا ہے اور ایک مقتدی پیچھے پڑا ہوا ہے یعنی بالکل الگ الگ صف میں کھڑے ہیں تو پھر جو ہے وہ نماز اس طرح سے صحیح نہیں ہوتی کیونکہ جو پیچھے کھڑا ہونے والا ہے تو وہ بھی اکیلا کھڑا ہے امام تو اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پیچھے کھڑا ہونے والا شخص اکیلا ہے اور اس کی صف نہیں ہے تو لہذا اب بہتر پھر کیا ہوگا کہ امام پیچھے آ کے کھڑا ہو اور مقتدی اس کے دائیں جانب کھڑا ہو اور مقتدی کے بائیں جانب جو ہے وہ امام کھڑا ہو تو لہذا اس طرح سے ناظرین یہ تو صف بندی ہوگی تو قیام آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہو ہونا چاہیے اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ آپ کو جو تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو اس کو آپ نے ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لوہ تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور کانوں کی لوہ ہاتھوں کو اٹھا کر اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اور پھر جو ہے ہاتھوں کو باننا ہے اب ہاتھوں کے باننے میں اختلاف ہے کچھ لوگ ایسے سینے پر ہاتھ بانتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے بانتے ہیں کچھ لوگ ایسے بانتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ناف جو ہے وہ ناف کے اوپر بانتے ہیں اور اس کے باننے کی عالت یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے حلقہ بنا لی جاتا ہے اپنی چھوٹی انگلی سے اور تین انگلیاں جو اوپر سامنے رکھے اور ناف کے اوپر ہاتھ بانتے ہیں تو اگر ناف کے اوپر بھی ہاتھ بان لیا ہے ایسے بھی بان لیا تو ٹھیک ہے تو اب ہمارا جھگڑا اس بات پر نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ کہاں باننے اور کہاں نہیں باننے کیونکہ ہاتھ باننا اور ہاتھ کو چھوڑنا یہ دونوں جو ہے وہ سنت عمل ہیں اور اس کے اوپر کسی قسم کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور جو ہے وہ قیام جو ہے وہ فرض ہے نماز کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے ہاتھوں کا باننا سنت ہے اب وہ کوئی ناف پہ بانتا ہے کوئی سینے پہ بانتا ہے کوئی اوپر بانتا ہے کوئی اس طرح سے بانتا ہے کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ جو ہنفی سکول آف تھوڑ کو فالو کرتے ہیں سنت والجماعت کے اندر وہ ناف کے اوپر ہاتھ کو بانتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور پھر اس کے اندر دیکھیں اب جب یہ قیام ہو گیا اب قیام کے بعد آپ کا رکو ٹھیک ہونا چاہیے یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کس طرف جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کامیاب ہو گئے وہ من جنہوں نے اپنی نماز میں خشو پیدا کیا تو میں وہ آپ کو خشو اور خضو کی طرف لے کے جا رہا ہوں بتا رہا ہوں پھر میں سمجھا ہوں گا کہ آپ کو خشو کیا چیز ہوتی ہے اور خضو کیا چیز ہوتی ہے تو لہذا اب رکو ہے جب اس انسان کا رکو بلکل ٹھیک ہونا چاہیے اسٹریٹ بلکل اس کی پاؤں جو ہیں بلکل ایسے ہونے چاہیے ایسے جھکے بھی نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جھکے کرتے ہیں تو ان کے سیدھا نہیں کھڑے ہوتے یعنی جھکتے وقت ان کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی اس کی وجہ اگر بیماری ہے بڑھاپا ہے تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن without any reason without آپ کو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی سکنس نہیں ہے تو آپ ایسا نہیں کریں ٹانگیں آپ کی سیدھی ہونی چاہیے اور کمر آپ کا بلکل جو ہے وہ اسٹیٹ ہونی چاہیے جھکیوی ہونی چاہیے بلکل اسٹیٹ ہونی چاہیے اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو میں پہلے عرض کرنا ہوں وہ شریع طور پر اجازت ہے بڑھاپی کی وجہ سے ہے تو وہ بھی شریع طور پر اجازت ہے لہذا اب جو ہے جب قیام کی حالت میں ناظرین آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سجدہ گاہ کی طرف آپ کی نگاہیں سجدہ گاہ کی طرف ہوں گی رکو کے اندر آپ کی نگاہیں آپ کے قدموں میں ہوں گی تو اس کے بعد آپ نے رکو سے اٹنا ہے سیدھا بلکل اسٹیٹ کھر ہونا ہے سمی اللہ علیمن حمیدہ ربنا ولکل حمد کہتے ہوئے اور پھر کھڑے ہو کر پھر آپ نے جو ہے وہ سجدے کے اندر جانا ہے اب سجدے کے اندر جانے کے لیے دیکھیں اگر تو کوئی آدمی بوڑا ہے بیمار ہے تو وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھ سکتا ہے اور پھر اپنے گھٹنوں کو رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے اور جو تو بیمار نہیں ہے تو اس کو پہلے جو ہے وہ اپنے جیسے جائے گا تو سب سے پہلے اس نے اپنے جھکتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو نیچے رکھنا ہے اور پھر اس نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس نے سجدے کے اندر جانا ہے اور سجدے کے اندر یہ اکونیاں یہ ایسے پھیلی بھی نہ ہو بہت سارے لوگ ایسے پھیلا لیتے ہیں تو ساتھ والے کو تکلیف میں ڈالتے ہیں ایسے کر کے سجدہ کرتے ہیں ایسے کر کے سجدہ نہیں کرنا ہوتا اس کے اندر آپ کو بالکل اپنی اکونیاں اور اس طرح اپنی جو ہے اپنے دونوں جو آپ کے سائٹ شولڈر ہیں یا سینہ ہے دونوں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں آپ کے یہ نہیں کہ اس کو اپنی جگہ سے آپ ہلا دیں تو وہ دوسرے والے تکلیف میں آتے ہیں ابھی میں جیسے مزید اقصہ گیا تو ایک صاحب تھے نماز پڑھتے ہوئے وہ اس طرح سے کر کے پڑھ رہے ہیں تو وہ بقاعدہ جو ہے اس کونی سے مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اور وہ اپنی کونی کو سمیٹ نہیں رہے تو آپ دیکھیں یہ کتنی غلط طریقہ ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کا تو سجدہ ہو رہا ہے اگلی کی نماز آپ نے خراب کر دی تو لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکل اور کونیاں زمین سے اٹھی بھی ہونی چاہیے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے جیسے جو ہے نا وہ انسان یا مثال دی جاتی جیسے کتہ جب بیٹھتا ہے تو اپنی کونیوں کو پھیلا کے بیٹھتا ہے ایسے نہیں بلکل آپ نے اس کو اٹھا کے رکھنا ہے مردوں کو عورتوں کو سجدے کے اندر جو ہے اپنی رانوں کو جو ہے پیٹ کے ساتھ ملا کر اور کونیوں کو پھیلا کر جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے مردوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لہذا اب آپ دیکھیں کہ اب وہ انگلیاں پوری کھلی بھی بھی نہ ہوں بس نارمل ہوں آپ کی جس طرح سے ہے اور جب رکو کرتے ہیں تو رکو کے اندر جو ہے جو گھٹنے ہوتے ہیں ان کو آپ ایسے کھول کے پکڑ سکتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ کھڑے ہو جائیں ایسے جیسے کہ بلکل خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ قنوط کے ساتھ اور ہلنا جلنا نہیں ہے نماز کرنے زیادہ ہل جل کرنا نماز کرنے زیادہ جو ہے مومنٹ کرنا یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں تو لہذا میں ابھی بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جائز ہیں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں نماز کے اندر لیکن یہ اب آپ نے اس کو کہتے ہیں ناظرین یہ خضو ہے یعنی آپ کا جو نماز کے اندر قیام رکوع سجدہ جلسہ قائدہ آخرہ قائدہ اولہ تشاہد یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے وقار کے ساتھ ادا کی اور جس طرح سے آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا کھڑا ہونا چاہیے تھا رکوع کرنا چاہیے تھا آپ نے اس طرح سے کیا اور آپ کی نگاہیں کہا ہونی تھی آپ نے اپنی نگاہوں کو وہاں پر فوکس کیا یہ اس کو کہتنے ہیں خضو یہ جسمانی جو آپ کی حرکات ہیں ان حرکات کو کنٹرول کرنے کا نام خضو ہوتا ہے تو یہ خضو کیا ہو گیا ایک ظاہر کا نام ہے یہ اور خشو کیا ہوتا ہے خشو انسان کی جو باطنی کیفیت ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اب اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں دیکھیں ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا در ہے آپ کا دماغ جو ہے وہ ادھر لگا ہے ادھر لگا ہے سوچ رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اور انسان جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے دل کے اندر جو ہے عجیب عجیب قسم کی خیالات آ رہے ہیں عجیب قسم کی باتیں آ رہی ہیں تو نہ دل نماز میں ہے نہ دماغ نماز میں ہے اور جو ہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے اس لیے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو نسیین کی بیماری ہو جاتی ہے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ پہلی رکعت پڑی تھی دوسری پڑی تھی تیسری پڑی تھی میں نے کتنی نماز میں پڑی میں نے ایک سجدہ کیا دو سجدے کیا یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں جب آپ کا دماغ اور آپ کا دل نماز کے اندر نہ ہو اور یہ جو کیفیت ہے اس کو خوشیو کہا جاتا ہے تو یہ کیسے پیدا ہوگی اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے قیام کیا ہے تو قیام کے اندر اگر آپ کیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے سنہ پڑھتے ہیں تو جب آپ سنہ پڑھ رہے ہیں تو آپ جب یہ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کی طرف آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کا دھیان پورا اس کی طرف ہونا چاہیے پھر آپ جب سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سور فاتحہ کی طرف آپ کا پورا دھیان ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں اسی طرح سے اس میں کیا کہہ رہے ہیں صورت پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھیں تو اور پورا فوکس آپ کا کس طرف ہونا چاہیے اس طرف کے آپ نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں جب آپ رکو کے اندر جاتے ہیں تو سبحان رب العدیم پاک ہے وہ ذات جو میرا رب جو کے عظیم ہے اب آپ جب یہ تصویر پڑھ رہے ہیں تو آپ تصور میں اپنے رب کو لا رہے ہیں اور اس کی عظمت کو لے کر آ رہے ہیں اور بڑے دل جمعی کے ساتھ اور تذروں کے ساتھ آپ اس ذکر کو کر رہے ہیں جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کہیں سبحان رب العالی تو لہذا اب اس کے اندر آپ کا پورا دھیان ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ عظیم ہے عالی ہے بڑا ہے بلند و بالا ہے تو لہذا اب جب ان تذبیعات کی طرف جب آپ اتحیات میں بیٹے ہوئے ہیں تو اتحیات کی جو پڑھ رہے ہیں تحیات للہ والسلوات والتیبات والسلام علیکہ اسی طرح سے دروشی پڑھ رہے ہیں اللہ مسلح علی محمد وعالی محمد اسی طریقے سے آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس سارے دھیان آپ کا آپ کی جو ذکر ہے آپ کی جو دعائیں ہیں ان کی طرف ہے تو اب جب آپ کا پورا دھیان جو ہے اپنی دعاؤں کی طرف ہے اپنے ذکر کی طرف ہے اور آپ نے اپنا دماغ بھی پورا واہ لگایا ہے آپ نے اپنا دل بھی واہ لگایا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں ناظرین خوشو اور جتنا زیادہ آپ کی نماز کے اندر خضو اور خوشو ہوگا اتنی نماز جو ہے آپ کی اللہ کے دربار میں قبولیت حاصل کرے گی ایک صحابی آتے ہیں وہ آیا آکے نماز پڑھی انہوں نے جلدی جلی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو تم جو ہے نماز پڑھ کیونکہ تنہیں نماز نہیں پڑھی تو انہوں نے پھر تیزی سے پڑھی کہا نہیں دوبارہ پڑھو تو جب تین دفعہ کہا تو کہا کہ دیکھو ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تو یہاں پر کیا تھا یہاں پر ناظرین جو خوشو اور خضو تھا وہ تو ہم اللہ کے نبی کی باطنی کیفیات تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ان کا جو دھیان اور ان کا جو رجحان اور ان کی جو میلان تھا اور ان کی جو فوکس تھا اس تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تو یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ دیا گیا ظاہری حالت کو کہ بھئی اتنی تیزی کے ساتھ رکوع اتنی تیزی کے ساتھ سجدہ اتنی تیزی کے ساتھ قیام کہ بلکل جو ہے وہ آپ کا رکوع ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ کا جو ہے قیام ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کا جو ہے وہ سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ رکو کے بعد آپ بالکل سیدھا کھڑے نہیں ہوتے اب بہت سے روک جاتے ہیں اللہ اکبر رکو میں گئے اور رکو سے سجدے میں چلے گئے اب یہ کومن بیماری ہے لوگوں کے اندر کہ رکو سے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور جو ہے اب اس طرح تو نماز نہیں ہوگی تو لہذا ہر رکون کو پروپر ادا کرنا ہے اور رکو کی تسبیح کو جیسے سبحان اور رب العظیم کو تین دفعہ تو کم سے کم پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ پانچ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں سات دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے آپ جو ہے وہ سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو بھی تین دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سات دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ کیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز خشو اور خضو کے ساتھ پڑھتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو منافق ہے وہ کیا کرتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں وہ اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بے دلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور یراعن الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ذکر بھی نہیں کرتا تھوڑا سا ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے جو ہے یہ منافق کی حالت بیان کی ہے تو لہذا اسی لیے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی نماز جو ہے ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے موہ پہ مار دی جاتی ہے تو لہذا نماز پڑھیں سکون کے ساتھ پڑھیں اتمنان کے ساتھ پڑھیں اگر آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے تو پہلے آپ ٹوائلٹ چلے جائیں اگر آپ کو اس سنجا کرنا ہے تو پہلے آپ اس سنجا کریں اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو پہلے آپ کھانا کھالیں اگر آپ بہت تھکے میں ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیں اور جو ہے چائے شائے پی لیں ریلیکس ہو جائیں تاکہ اور بہت زیادہ آپ کو سستی کائلی ہو رہی ہے تو آپ اچھی طرح سے غسل کریں یا وضو کریں دیکھیں جس شخص کا وضو اچھا ہوگا اس کی نماز اچھی ہوگی جس کا وضو اچھا نہیں ہوگا اس کی نماز اچھی نہیں ہوگی جس کا اس سنجا پروپر ہوگا اس کی نماز پروپر ہوگی جس کا اس سنجا پروپر نہیں ہوگا وضو پروپر نہیں ہوگا اس کی نماز بھی پروپر نہیں ہوگی تو لہذا نماز کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے وضو کو بہتر کرنا ہوگا اور وضو کے اندر جو ہے آپ کو فرائز کا خیال لکھنا ہوگا سنتوں کا خیال لکنا ہوگا دعاوں کا خیال لکنا ہوگا تو جتنا فوکس آپ کا وضوح کے اوپر ہوگا اتنا ہی فوکس پھر آپ اپنی نماز کی طرف بھی کریں گے اور پھر یہ جو نماز ہے پھر یہ نماز وہ ہوگی کہ کہ نماز جو ہے پھر انسان کو بے حیائی اور فہاشی اور منکر کاموں سے روکے گی لیکن اگر جو ہے جو ہے وہ نماز دیکھیں آج کی نماز ہمیں بے حیائی سے فہاشی سے اور برائی سے روک نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے جب ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی تو یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرے گی لہذا آپ پورا کوشش کریں کہ آپ نماز صحیح طریقے پر پڑھیں اور اس کا طریقے کار بھی ہے دیکھیں اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ پہلی صرف کے اندر نماز پڑھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑوں کے نماز پڑھیں جو خشو خضو کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ پورا فوکس کریں کہ نماز کے اندر آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کریں اپنے کپڑوں کو ٹھیک نہ کریں اور داڑی کو جا رہے ہیں اور جماعییں لے رہے ہیں دیکھیں نماز کے اندر اگر آپ کو چھیک آتی ہے تو چھیک کو روکنے کی اجازت نہیں ہے چھیک آ رہی ہے تو وہ چھیک کو آپ آنے دیں لیکن موہ اپنا جو ہے وہ ہاتھ سے اس کو روکے نہیں یعنی موہ پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ جو ہے اس کے جو چھیک کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچیں چھیک کو نہیں روکنا چاہیے لیکن جماعیوں کو روکنے کی اجازت ہے جماعی کو روکنا چاہیے ہم لوگ جماعییں نہیں روکتے جماعییں سارے لے رہے ہوتے لیکن چھیک روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو چھیک کو نہیں روکنا چاہیے جماعی کو روکنا چاہیے اور ڈکاریں لے رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکار کا آنا جو ہے اچھا نہیں لگتا تھا پسندیدہ عمل نہیں تھا تو دکار کو بھی روپنے کی کوشش کریں اور اتنا کھانا نہ کھائیں کہ جو ہے آپ کو دکاریں ہی دکاریں آ رہی ہیں آپ کو بدحضمی ہو گئی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مسواق کر کے جائیں لسن کھا کے پیاس کھا کے نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو فرشتوں کو تکلیف نہ ہو لہذا ناظرین یہ خشو اور خضو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے اندر خشو اور خضو عطا فرمائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قدفلہ المومنون کہ مومن وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشو پیدا کیا تو انشاءاللہ کامیابی کا سرٹیفیکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے تو ناظرین ہمیں ایک مختصص بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد انہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی